السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحب دہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر براظبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک بوا فیلی ہوئی ہے اور وہ وبا یہ ہے کہ نوجوان کہتے ہیں کہ بیئر شراب نہیں ہے بیئر کو آج کل لوگ شراب تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس کو شراب نہیں مانتے ہیں تو آئیے شریعت بیئر کے بارے میں کیا کہتی ہے میں یہ پورا مسئلہ حدیث مقدسہ کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ بیئر شراب ہے یا نہیں تو آئیے اس سے پہلے آپ درود پاک پڑھنے صل اللہ علیہ النبی کی لومی ہی والی صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم میری عزت کی جو کوئی میرا بندہ شراب پھئے گھوٹ بھی پیے گا میں اسے اتنا ہی پیپ پلاؤں گا حوالہ امام احمد بہار شریعت اسی طرح بسکی بیر کاری گانجا براون شگر وغیرہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے نشہ آتا ہو وہ شریعت میں حرام ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جو نشہ لائے اور ہر چیز کے عقل میں فطور ڈالے حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں یعنی کہ ایسی کوئی چیز استعمال کرنا جس سے آدمی کو نشہ ہو جائے اور وہ عقل کا توازن خراب کر دے تو وہ حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں اب وسکی ہو بیئر ہو تاری ہو گانجہ ہو براؤن ہو شگر ہو وہ ساری کی ساری اسی بات میں آگئی ہیں کہ آقا آرہی صل اللہ وسلم نے ہر نشہ کرنے والی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو میری قوم کے نوجوانوں جو تم بیئر کو شراب تسلیم نہیں کرتے ہو ارے بیئر اس کا نام بدل کر کے رکھ دیا ہے یعنی وہ اچھی اور مہنگی والی شراب ہے تو اس کو بیئر کہنے لگے ہیں حقیقت یہی ہے کہ بیئر شراب ہے اس کا پینہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے